تو آدمی خوش ہوتا ہے جب کوئی بچوں کی تعریف کرے اور اس کو آگے تو میری خوشی ہے مگر میں اپنی زبان کا قیدی ہوں یار میں نے آج سے کئی سال پہلے اعلان کیا تھا کہ میرا بیٹا اگر اس کی مرضی ہوئی سیاست میں آئی اور اگر آپ نے تعاون کیا تو وہ آئے گا آپ کی خدمت کے لیے مگر جب میں ریٹائر ہوں گا تو ملک صاحب میں ابھی تو ریٹائر ہونے کا میرا کوئی پروگرام نہیں اور کسی کو تھوڑا بہت شک ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ دور لگا گے دیکھ لیں میرے باری ہاں جب آپ کہیں گے کہ ہاں آپ علیدہ ہو جائیں میری سیٹ میں میرا بیٹا آئے گا میرا بیٹا میری سیٹ پہ آئے گا انشاءاللہ پر وہ تب آئے گا جب آپ کہتا یہ نوجوان میں بڑی خوشی ہوتی ہے بلکہ کئی بچے بھی یہ تو مجھے پشتون بچے لگتے ہیں نہیں وہ تو پشتون ہے نا میں صحیح پہ جانا ہے کہ نہیں اور میرے اکثر دوست پشتون ہیں سکول کے زمانے سے اور میں اس میں نہیں پڑھتا کہ کون آگے کون مگر پشتون بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں تو پشتونوں میری آپ سے درخواست ہے کہ گرجے میں جو بھی آپ ہو میرے ایک بہت میرے بائیں طرف بہت مضبوط دوست پشتون بیٹھا ہے کھڑا ہے اور دو نمروں کے پیچھے نہ جاؤ دو نمریوں کے پشتون تو بڑا تکڑا آدمی ہوتا ہے اور سی بھی راست چلنے والا ہے یہ جو دو نمروں نے دم پکڑی ہوئے پی ٹی آئی کی یہ اصل پی ٹی آئی نہیں ہے کل جب خدا نہ خاصتہ پی ٹی آئی میں برا وقت آئی ہے سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے جس طرح انہوں نے کاف لیک میں چھلانگ لگائی پیپلز پارٹی سے لگائی مشرف سے لگائی چودی شجات سے لگائی یہ عمران خان سے بھی مشکل وقت میں سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے